نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا نیوز سٹیٹ پر آپ کے ساتھ میں ہوں سنالی سنگھ نوہ میں ہنسا کے بعد ہریانہ میں ہائی الارڈ جواری کیا گیا ہے ہریانہ کے چھے زلوں میں دھارہ ایک سو چھوالیس لاغو کی گئی ہے ہریانہ کے پانچ لڑھوں پر آج انٹرنیٹ سے بائیں بند رہیں گی ہنسا کو لے کر مکھے مندری منوہر لال کھٹر کا بیان بھی سامنے آیا ہے نوہ ہنسا میں اب تاکہ چھے لوگوں کی موت ہو چکی ہے یہ جانکاری ان کے اوڑ سے ساجہ کی گئی ہے دو ہوم گارڈ کے جوان اور چار عام ناغرکوں کی موت ہوئی ہے آروپیوں کی پہچان لگاتار کی جا رہی ہے اب تک کل ایک سو سوگر لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے کسی بھی آروپی کو نہیں بخشا جائے گا یہ مکھے مندری کی اوڑ سے کہنا ہے نوہ میں فلحال اسٹھتی کنٹرول میں ہے سامان مال نے ہے سورکشہ ایجنسیوں کو لاجموت پر رکھا گیا ہے تاکہ کسی طرح کے بیبریت پرستی نہیں بن پائے سی ایم نے سب ہی لوگوں سے سانتی بنائے رکھنے کی یہاں پر اپیل کی ہے اب تک کل ایک سو سولہ لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں نوہ کی جو ایک درباگے پرون دردناک جو گھٹنا ہوئی اُس گھٹنا میں کافی بڑی ماترہ میں نقصان ہوا اور ابھی تک کی جانکاری میں چھے لوگوں کی ملتی ہوئی ہے دو ہمگاڑ کے لوگ ہیں چار سیویلینز ہیں اور انیکوں گھائل ہوئے ہیں جو نلڑ ہسپیٹل میں میدانتہ ہسپیلو گرگرام میں انہیں ہسپیٹالوں میں داخل ہیں جن کی دیکھر ایک اپچار کیا جا رہا ہے اور پولیس کی جو تیس کمپنیز ہرینا کی اور بیس انہیں کمپنیز او کندری سرکشہ بنوکی ہم کو ملی تھی جن میں سے بیس میں سے تین ہم نے پلول میں دو گرگرام میں ایک فرید آباد میں اور چودہ جو کمپنیز ہیں وہ نو جلے میں ڈپلائی کی گئی ہیں اور سب مل کر کے وہاں ایک جو شرنت کا اس پرکار سے تھے جو دوشی لوگ تھے ان کو پکڑا جا رہا ہے ان کے لیے سرچ اپریشن بھی کیا گیا ہے اور جو لوگ بھاگے ہوئے ہیں ان کو پکڑنے کوش کی جا رہی ہے ابھی تک ایک سو سولہ لوگ یہ ارسٹ ہو چکے ہیں اور ان کو آج ان کا ریمانڈ لیا جائے گا تاکہ ان سے اور جانکاری کر کے جو بھی لوگ اس میں دوشی پائے جائیں گے ان کو پکڑ کر کے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا جو عام ناغرک ہیں ان کی سرکشہ کرنا یہ ہمارا دائی تو ہے اس سرکشہ کے لیے ہماری جو سرکشہ جنسیز ہیں ہماری پولیس ہے وہ سترک ہیں باقی حریانہ میں بھی جو کوئی چھوٹموٹ گھٹنائے ہوئی ہیں وہ سب کنٹرول کر لی گئی ہیں سیتی بھی سامانے ہو گئی ہے میری جنتہ سے اپیل بھی ہے کہ وہ لوگ شانتی بنائے رکھیں اور چونکہ آپسی تنہاؤں میں بھائیچارہ بگڑتا ہے بھائیچارہ بنا کر کے رکھنے سے ہی اپنے پردیش کی خوشالی ہے تو کسی پھگار کی گھٹنا کو آگے نہ بڑھنے دیں ایسا میں جنتہ سے اپیل کرتا ہوں اور چلیے اب آپ کو نوہ ہنسا سے جڑی تین تصویریں دکھاتے ہیں یہ تین تصویریں آپ دیکھئے پہلی تصویر گروگرام سے ہے یہ تین تصویریں آپ کے چیوے سکرین پر پہلی تصویر گروگرام سے یہ جہاں پر دیکھئے دیڑ رہا تک اکجنی کی گھٹنا ہے سامنے آئی اپدروپیوں نے کئی گاڑیوں میں یہاں پر آگ لگا دی دوسری تصویر بادشاہ پور کی ہے یہاں بھی اکجنی کی گھٹنا سامنے آئی جس کے بعد بادشاہ پور میں سورکشا بلوں نے فلیگ مارچ چلایا اور تیسری تصویر بھی آپ دیکھئے آر ایف کے جو جوان ہیں وہ فلیگ مارچ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں کس طریقے سے یہاں پر ہنسہ لگاتار جاری ہے تناف کی ستھتی بنی ہوئی ہے اور ایسے میں لوگوں سے بھی جو نردیش رہ پرشاہ سنے سر پر دیئے گئے ہیں ان کا پالن پرنے کی اپیل کی جا رہی ہے گروگرام کو ہنسہ کی آگ میں جھوکنے کی کوشش رکی گئی کیسے گروگرام میں ہنسہ کی ساجش رچی گئی کیسے دنگائیوں نے کئی جگہوں پر آگ لگائی ہمارے صحیح کی سید آمیر کیسے گروگرام میں کئی جگہوں پر آگ لگی ہوئی ہے آج صبح کے وقت ستر اے میں آپ دیکھیں کس طرح سے آگ لگی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو تصویروں میں دکھا رہے ہیں کہ یہ آگ جو ہے ستر اے میں آگ کے حوالے اس کو کر دیا گیا تھا کل دنگائی جو ہے وہ اس علاقے میں آئے اور اس علاقے میں آ کر کے آگ پر جو ہے یہ کبار کی دکان تھی اس کو آگ کے حوالے کر دیا آج صبح سے پھر اس میں آگ لگ گئی اور اس وجہ سے جو ہے یہاں پر جو ہے کافی لوگ کا نقصان بھی ہوا ہے یہاں کے جو مالک تھے اس کبار کے شاپ کے مالک تھے وہ یہاں سے جا چکے ہیں فیلال لیکن آپ دیکھیں فائر ٹینڈر یہاں پہ آ چکے ہیں ابھی فائر ٹینڈر آئے ہیں اور یہ آگ بجھانے کا کام یہاں پر کیا جا رہا ہے تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں نیوز نیشن پہ ایکسکلوزی تصویریں ہیں آگ دیکھیں کتی تیز آگ ہے یہاں پر حالانکہ آس پاس کوئی رہائشی ایریا نہیں ہے آس پاس کوئی لوگ رہنے والے لوگ نہیں ہیں اس وجہ سے جو ہے ماملہ بہت زیادہ گمبیر نہیں ہے لیکن اس وجہ سے چونکہ یہ آگ اور بھی جگہوں پہ لگی ہوئی ہے یہ آگ پھیل سکتی ہے اس لیے جو ہے اس پر ترنت جو ہے کاروائی کی کر کے اس کو بجھانے کا کام کیا جا رہا ہے نو اس کے علاوہ سونا اور گروگرام اور بادشاہ پور یہ تمام جگہوں پر جو تھا تمام جگہوں پر آگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کئی جگہوں پر آگ کے حوالے کئی دکاروں کو کیا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا خاصا نقصان جو ہے ان علاقوں میں ہوا ہے تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اس سمیں جو فائر بگیٹ کی گاڑی ہے اس نے آگ پر کابو پانے کا کام شروع کر دیا ہے تصویروں میں دیکھئے یہ دیکھئے بقاعدہ آگ پر چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے تاکہ آگ پر کابو پائے جا سکے تو یہاں پر کتنے بجے آگ لگی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات میں بارہ بجے اس کو آگ کے حوالے کیا گیا کئی لوگ دنگائی جو تھے وہ یہاں پہنچے تھے اور انہوں نے آگ لگائی تھی اس جگہ پر رات میں حالاکہ کابو پایا گیا تھا آگ پر لیکن دوبارہ پھر سے آگ جو ہے یہاں پر لگ گئی جس کی وجہ سے اب اس کو بجھانے کا کام جو ہے چل رہا ہے یہ کتنے بجے آگ لگی تھی اور کون لوگ تھے کتنے بجے گھٹا تھی سر کوئی نہیں تھا یہاں پہ اور ہم کو جیسے آگ لگنے کی پتہ لگی یہاں پہ پر گیڑ اور پولیس یہاں پہ آئے اور آگ کو بجھا دیا تھا آگ پر کابو پالی ہے کیا جی سر ہتاحت نہیں ہوا ہے اور اس جگہ پہ اگر آپ دیکھیں گے اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی کئی جگہ پر دنگائیوں نے آگ لگائی ہے پھلال یہ آگ پر کابو پالیا گیا ہے جیسے آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے تمام الگ الگ جگہ پر جو ہے جا کر کے یہ دیکھنا کہاں پہ کوئی آگ لگی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے کسی کو نقصان پہنچے اس سے پہلے فائر بگیٹ کی گاری جو ہے آگ کو بجھانے کا کام کر رہی ہے اروین دیکھیں نو کے بعد ہریانہ کے گروگرام میں اگجنی دیکھنے کو ملی گروگرام کے سیکچر ستر میں اوپر دربیوں نے یہاں کئی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا پورے معاملے میں ادھک جانکاری دے رہے ہیں صحیح ہوگی حریش جھا کل نو میں ہوئی گھٹنا کے بعد لگاتار جو آس پاس کے علاقے ہیں نو کے آس پاس کے اگر ہم بات کریں چاہے ہم پلول کی بات کریں چاہے سہونا کی بات کریں یا پھر گروگرام سیٹی کی بات کریں تو ان تمام جگہوں پر بھی پینک کی سیچویشن تھی جس کے بعد دھارہ 144 بھی گھڑ گاؤں میں لگائی گئی اور ساری جو آس پاس کے ایریائیں یہ سارے الٹ پر ہیں اور آج اسی کو لے کر ڈی ایم کا یعنی کہ ڈسٹرک مجسٹریٹ کا آرڈر آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کسی بھی پیٹرول پمپ پر کھلے میں پیٹرول جو ہے وہ نہ دیں کوئی اگر کسی بوٹل میں پیٹرول پمپ پیٹرول لینے آرہا ہے یا ڈیزل لینے آرہا ہے تو اس کو وہ چیزیں مہیا نہ کرائیں کیونکہ جس طریقی گھٹنا جو ہے آس پاس کے علاقوں میں دیکھنے کو ملی چاہے بادشاہ پور کے ہم بات کریں جہاں پر کئی دکانوں کو جو ہے آگ کے حوالے کر دیا گیا تو اس کے بعد یہ آرڈر آئے سکتہ ہم پیٹرول پمپ پر ہی ہیں اور پیٹرول پمپ کے سامنے کی ستھی دکھا دیتے ہیں کہ تمام جو لوگ یہاں پر بھی آرہے ہیں ان کو بھی یہی نصیت دی جاری ہے کہ وہ کسی بوٹل میں یا جو ڈبے ہیں ان میں پیٹرول جو ہے ان کو نہیں دیا جائے گا بھئیہ کیا نام ہے آپ کا میں نام روبچن سنگھ ہے روبچن جی کوئی آیا ہے پیٹرول لینے سبح سے بوٹل میں یا کسی نہیں آیا کوئی لینے نہیں کوئی نہیں آیا آپ کا کہنا مہین جی پردیپ چوہان پردیپ جی کوئی آیا ہے پیٹرول لینے کے لیے اس طرح سے کہ کوئی ڈبے میں آرہا ہو یا کوئی کنٹینر لے کر آرہا ہو نہیں نہیں لوج پیٹرول پہلی بات ہمارے ہاں پر دیا ہی نہیں جاتا پہلے سے ہی شکت منا ہی ہے کمپنی کی طرف سے اور ہمارے مالکوں کی طرف سے اور پھلال جو دنگا پرسات چل رہا اس کی وجہ سے خاص طور سے بھی سے دھیان دیا جا رہا کہ لوج پیٹرول نہیں دینا آج ویسے کوئی آیا ہے سبح سے نہیں جی کوئی نہیں آیا آج ہمارے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا کوئی پیٹرول لینے لوج تو دیکھیں یہ تمام جو پیٹرول پمپی اگر ہم بات کریں کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ڈی ام کا یہ آرڈر آیا ہے کہ پیٹرول پمپ پر لوس پیٹرول جو ہے وہ ابھی نہیں دینی ہے کیونکہ تمام جو انٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں ان کے دورہ جو پیٹرول کو ایسا دیکھنے کو ملائے کہ پیٹرول جو ہے کھلے میں لیے گئے ہیں اس کے بعد وہ پیٹرول بم جو ہے وہ بنائے گئے اس کے بعد جس طریقے کی گھٹنا ہے سامنے آئے چاہے ہم بادشاپور کی بات کریں سوہنا کے بات کریں جہاں پر کئی دکانوں میں جو ہے آگ جو ہے وہ لگائی گئی اس کے بعد اس لیے جو ہے ڈسٹرک مجسٹریٹ کے طرف سے یہ آرڈر آیا ہے کہ کسی بھی گھڑگاؤں کے پیٹرول پمپ پر لوس پیٹرول جو ہے وہ فیلحال پوری طریقے سے پرتبندت ہے یعنی کہ اب پیٹرول پمپ پر آپ اپنی وہیکل کے ساتھ یعنی اپنے واہن کے ساتھ جب پہنچیں گے تو کیول وہیں پر آپ کو پیٹرول یا ڈیزل جو ہے وہ دیا جائے گا ویڈیو جنرلی ویپن کے ساتھ حریص جہ وعدے کی سونا میں اوپر درویو نے جس طرح سے تانڈو مچایا اس کا جائزہ لیا ہمارے صحیحگی رومان اللہ نے دیکھے آپ ہریانہ کے میوات میں نو سے بڑھ کے دنگے سونا تک پہنچے اور اس کے بعد گروگرام فریدہ آباد تک اس کی چپیٹ میں آئے اس سب کے پیچھے شروعاتی جانچ میں ایک گہری سازش سامنے نظر آتی ہے ایک پوری پلاننگ کے تحت دنگوں کی سازش کو انجام دیا گیا سونا میں اس سمیں ہم موجود ہیں سونا کا یہ وہ علاقہ ہے ہم بٹ کر چوک جہاں پر دنگائیوں نے پتھڑاو کیا تھا گولی باری کی تھی آگزنی کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دنگے کے ابھی بھی دھواں سلگ رہا ہے جن دکانوں میں آگ لگائی تھی وہاں پر ابھی بھی دھواں سلگ رہا ہے لیکن دنگائی انڈرگراؤنڈ ہو چکے ہیں کیونکہ بہت سارے دنگائیوں کی شناکت ہو چکی ہے اور ان کے خلاف کڑی کاروائی ہونے والی ہے کیونکہ ہریانہ سرکار کے انورود پر کندرے گرہ منترالے نے یہاں کی سرکشہ کی سمکشہ کی جس کے بعد بیس کمپنیاں پیرا ملیٹری فورس بھیجی گئی ہیں جو شروعاتی طور پر چھے اگز تک اس پورے علاقے میں رہیں گے جن میں چار کمپنیاں سی ایر پی ایف کی ہیں اور اس میں دو کمپنیاں مہیلہ کمپنیاں بھی شامل ہیں ساتھی ساتھ بارہ کمپنیاں ریپیڈ ایکشن فورس کی بھیجی گئی ہیں ساتھی ساتھ دو کمپنیاں بی ایس ایف اور دو کمپنیاں آئی ٹی بی پی کی ہیں سیدھے طور پر اس پورے علاقے میں جہاں جہاں پر بھی دنگائیوں کے چھپے ہونے کے ثبوت اور سراغ ملے ہیں وہاں پر ان کی دھڑ پکڑ کی جا رہی ہے لگتار کوشش کی جا رہی ہے کہ ماسٹر مائن تک پہنچا جا سکے کیونکہ سیدھے طور پر بینا پلاننگ کے بینا سازش کے اتنی بڑی دنگوں کی واردات کو انجام نہیں دیا جا سکتا تھا جس طرح سے دارمک شعبہ یاترہ کے راستے کو بلوک کیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر پتھراؤ کیا گیا تمام گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی مندیر کے اندر لوگ بندھک بنے رہے اور اس کے بعد پھر آگ کی لپٹے ہریانہ کے نو سے لے کر سونا تک پھیلی اور یہاں پر آگزنی کی واردات کو انجام دیا گیا گروگرام میں سیکٹر ستاون بادشاہ پور تک جو دنگے کی آگ ہے وہ اس کی چپیٹ میں آگ ہے وہاں پر بھی دھارمی کی ستھلوں پر حملہ کیا گیا اور ساتھی ساتھ ہتھیا بھی ہو گئی کئی لوگوں نے اپنی جان بھی گوا دی ہے اب ہریانہ پولیس کے ساتھ سی آئی ڈی ڈی پارٹمنٹ اس پورے معاملے کی جانچ کر رہا ہے اور ساتھی ساتھ پیرا ملٹری فورس کو بھی سورکشہ ڈیوٹی اور جو دنگائی ان کی دھڑ پکڑ کے کام پر اب لگایا گیا ہے اس پورے علاقے میں اب شانتی بحال ہے اور چپے چپے پر پولیس بھل اور پیرا ملٹری فورس لگاتار پیٹرولنگ کر رہے ہیں فلیگ مارچ کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی گڑ بڑی اب نہ ہو سکے تو بلکل گروگرام میں ہنسو اور اکجنی کی گھٹنایت ہم نے کا نام نہیں لے رہی ہیں بیتی راتو پر رویو نے سیکٹر ستر اے میں ستر اے میں ماف کیجئے کبار کی گودام میاج لگا دی دیکھیں ہمارے سہیوگی حریش اجھا کی ایکسکروزیب گرانٹ ریپورٹ نو ہنسا کی جنگاری گروگرام میں ہنسا جاری گروگرام میں ساجش کی آز ہنسا میں کس کا ہاتھ نو میں بھڑ کی ہنسا کی آگ میں گروگرام جل رہا ہے منگل آبار کی شام اپدرویوں نے کہے دکانوں اور اس طرح کو آٹھ کے حوالے کر دیا گروگرام سیکٹر ستر اے میں دیر شام اپدرویوں نے ایک کبار کے گودام اور پنچر کی دکان میں آگ لگا دی آگ لگنے کے بعد موقع پر پہنچے دمکل کرنیوں نے آگ پر کابو پا لیا فائر بریگیٹ کو کہیں جگہ تھی انفورمیشن آئیی کچھ جگہوں پر آگ لگنے کی گھٹنا جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس وقت ہم موجود ہیں ستر اے کے اسی ایک لوکیشن پر جہاں پر اس وقت پائر بریگیٹ کی ٹیم جو ہے وہ آگ بجھا رہی ہے پولیس کی پی سی آر وین بھی یہاں پر موجود ہے مکھے طور پر یہ دھیان دکھا جا رہا ہے کہ پہلے سب سے پہلے آگ جو ہے اس کو بجھایا جائے کیونکہ یہ اس طرح کی دو سے تین گھٹنا ہے جو ہیں وہ ابھی سامنے آئی ہیں وہیں گروگرام کے بادشاہ پور میں اپد رویوں نے جم کر ٹھوڑ کھوڑ اور آگ جینی کی یہاں پر دنگائیوں کی بھیر نے کئی دیس طرح اور دکانوں کو آگ کے حوالے کر دیا تیکٹر سرسٹ کے انسل ایلیگنس گروپ ہوسنگ سسائیٹی کے پاس آکوشک بھیر نے جم کر ہنگامت کیا اور نارے بازی بھی تھی ہائی الٹ جو ہے وہ لگا دیا گیا گرگاؤں کی بات کریں یا بادشاہ پور کے آس پاس کے علاقوں کی بات کریں نو کی بات کریں یا سوہنا کی بات کریں ان تمام ایریہ میں جو ہے وہ لگاتار پولیس فورس تین آتا ہے اور اس کے بعد لوگوں سے شانتی رکھنے کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس وقت ہم بادشاہ پور میں اور یہاں پر آج دوپہر قریب دو سے ڈھائی بجے کے آج پاس جو ہے یہ ایک ڈھابا تھا جہاں پر جو ہے آگ لگا دی گئی اوپر درویوں دوارہ اور یہ پورے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ڈھابے کو جو ہے پوری طریقے سے جلا دیا گیا ہے گرگاؤں میں کئی جگہوں پر آگ جانی کے بعد پولیس الٹ پر ہے دنگائیوں سے نپٹنے کے لیے بہاری سنکھا میں پولیس فورس کی تین آتی کی گئی تھے سوہنا اور بادشاہ پور میں حالات کو دیکھتے ہوئے دونوں جگہ ریپیڈ ایکشن فورس کی دو کمپنیاں تین آت کی گئی جس پرکار سے میوات نو کے اندر جو گھٹنا کرم ہوئے کچھ ایسے انسیڈنٹ گرگاؤں کے اندر بھی رپورٹیڈ ہوئے ہیں لیکن گرگاؤں پولیس سمبندیت سبی جگہوں پر اپنا اچھے سے مانٹر کر رہے ہیں اور سمبندیت جتنے علاقے ہیں ان پر ہیوی پلس ڈپلائمنٹ کری گئی ہے تاکہ اس سمبند میں کوئی بھی ایسا گھٹنا کرم دوبارہ سے نہ ہو گرگاؤں میں کھولے میں پیٹرول اور دیزل بیچنے پر پرشاہ سن نے روک کر دی نو کے بعد گرگاؤں میں بھی الگ الگ علاقوں میں توڑ پور کی گھٹناوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا پیٹرول پم سنچالکوں کو کھولے میں پیٹرول دیزل نہ دینے کیلئے کہا گیا ہے گرگاؤں سے یہ بات کریں تو ان تمام جگہوں پر بھی پینک کی سیچویشن تھی جس کے بعد دھارہ 144 بھی گرگاؤں میں لگائی گئی اور ساری جو آس پاس کے ایریہ ہیں یہ سارے الٹ پر ہیں اور آج اسی کو لے کر ڈی ایم کا یعنی ڈشٹرک مجسٹریٹ کا آرڈر آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی پیٹرول پمپ پر کھولے میں پیٹرول جو ہے وہ نہ دیں کوئی اگر کسی بوٹل میں پیٹرول پمپ پیٹرول لینے آرہا ہے یا ڈیزل لینے آرہا ہے تو اس کو وہ چیزیں مہیا نہ کریں وہی ہریانہ کی ہنسہ کا اثر پڑوسی راجیوں پر بھی پڑا ہے یوپی سے ہریانہ کو جوڑنے والے سیمایں سیل کر دی گئی ہیں یوپی کے زلو میں بھی الٹ جاری کر دیا گیا ہے تو بیلکل دیکھئے ہریانہ کے نو میں اور گروگرام میں ہنسہ کی آگ بھڑکی ہوئی ہے بڑا سوال یہ کہ آخری آگ بھڑکائی کس نے کیونکہ دنگوں کی وجہ سے لوگ درے سہمے ہوئے ہیں لگاتار پولیس پرشاسن بھی لوگوں سے اپیل کر رہے کہ جو بھی نردیش دیئے گئے ہیں اس کا پالٹ گیا جائے پورے علاقے میں دھارہ 144 لگا دی گئی ہے جگہ جگہ پر لگجنی کی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہیں اور نو سے تو ایسی تصویریں سامنے آئیں جہاں پر ڈر کی وجہ سے لوگ پلائن کرنے کو بھی مجبور ہیں ایسے میں سوال کہ کب تک اس پورے ماملے کو کی اوچسر یہ جانچ کی جاتی ہے اور کس کی گلتی ہے